ہیلو فرنڈز سٹینلو گافر گریڈ سی اور ڈی کا ایگزامینیشن جو 2018 کا ہے اس کے سکل کا ریزلٹ آج صوبے 18 مارچ کو اناؤنس ہوا ہے ہو سکتا ہے آپ نے اب تک دیکھ لیا ہوگا اور اس کو میں نے جو نوٹیس آیا تھا اس کو کومیلٹی کولنم میں میں نے پوسٹ کیا تھا اپنے چینل پر اور آپ ڈیٹیلڈ جو ریزلٹ ہے وہ اسے سی کی سائٹ پر ہے آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں ان کیانڈیڈیٹس کو کانگریچلیٹ کرنا چاہوں گا جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے سکل میں چاہے ڈی میں سی میں یا دونوں میں اور ان کو میں وش کرتا ہوں کہ فائنل سیلیکشن بھی ان کا ہو ان کیانڈیڈیٹس کا نام نہیں آیا جنہوں نے کوالیفائی نہیں کیا کسی بھی لسٹ میں ڈی میں یا سی میں وہ نیچرلی ڈسپوائنٹ ہو گئے ہوں گے میں سمجھ سکتا ہوں اور ان کو میں یہ سیجیسٹ کروں گا کہ ریزرٹ جو بھی ہے اس کو رائٹ سپیرٹ میں لیں اور انیلائز کریں ریزنز کو کہ کس ریزنز سے وہ کالیفائی نہیں کر پائے نیچرلی اس میں انٹرسپیکشن چاہیے کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہوگی اس کو وہ دیکھیں بھی کیا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے سٹیپس لیں اور ریویو کرتے ہوئے ریزرٹ کو میں کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا کچھ observations ہیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو لوگ جن کینڈیٹس نے کوالیفائی کیا ہے C اور D گریڈ میں دونوں میں اور ان کے اچھے مارکس ہیں بہت اچھے مارکس ہیں ریٹن میں میبی بہت اچھے مارکس ہیں میبی بہت اچھے مارکس ہیں وہ بھی امید کر سکتے ہیں فائنل لیسٹ میں آنے کے لیے اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں ویش کرتا ہوں کہ جب تک یہ ان کی پروسیس فائنل ہو the number of vacancies increase ہو جائے اور سب ہی کو سیٹ ملے ایسا میں ویش کرتا ہوں اور those who have qualified in both but are not able to get a seat in C for any reason ان کو ہو سکتا ہے D ہو کسی cases میں تو ان کو اپنے آپ کو prepare کرنا ہوگا next جو exam انہیں 2019 کا اس کے return کے لیے اچھی سے تیاری کریں میں جانتا ہوں کچھ candidates نہیں کر پائے اچھا اس کے بعد those who have qualified only in grade D and have very good marks can expect to get a good seat of their choice in grade D جن candidates نے grade D کے لیے qualify کیا ہے ان کے marks اور ان کے marks بہت اچھے نہیں ہیں لیکن اچھے marks ہیں range کہنا تو میرے لیے مشکل ہوگا پتہ نہیں cut off کیسے کہ کہاں تک جاتی ہے لیکن ان کو بھی seat مل سکتی ہے ہو سکتا ہے choice کی نہ ملے لیکن مل سکتی ہے for all who have qualified in grade D میں سب کے لیے وش کرتا ہوں کہ جب تک process final ہوتی ہے تب تک number of vacancies increase ہوں اور سب ہی کو finally select ہو جائیں یہ میں وش کرتا ہوں جن لوگوں نے D grade صرف qualify کیا ہے میں ان کو اس جسٹ کروں گا کہ 2019 کا جو exam ہے اگر انہوں نے form بھرا ہوا تو اس کے return کے لیے پوری طرح سے تیاری کریں تاکہ وہ C grade کے لیے اپنی جو جگہ ہے اس کے لیے شروع سے ابھی سے بنانے کی سوچیں اور اس کے لیے کام بھی کریں اب جو نیکسٹ پروسیس ہے وہ ہے document verification کا اور preference form بھرنے کا SSE کے notice میں دیا ہے کہ وہ shortly شروع کریں گے لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ next month اس پر شروعات کریں گے اور اس کے بارے میں ہم بات میں بات کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا آپ سب سے کہ option جب بھی آپ fill کریں تو ایک چیز دھیان میں رکھئے گا کہ آپ نے سبھی options بھرنی ہے کوئی option آپ نے خالی نہیں چھوڑ نہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ خالی چھوڑ دیں چاہے آپ اس کو like کرتے ہو نہیں کرتے ہوں لیکن آپ order میں preference order میں last میں جتنے بھی آپ ٹک کرنا ہو سب ٹک کریے کوئی بھر چھوڑیے گا اس کے آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ اینڈ تک کچھ ٹینٹیٹیو ہوتی ہیں اور بعد میں بدلتی بھی رہتی ہیں اور دوسرا میں ان چیزوں میں بشواس بہت کم رکھتا ہوں ہم نے جو اپنا کام تھا ابھی تک کر دیا ہے اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ آگے بھی جو ہوگا ٹھیک ہی ہوگا اور یہ سپیکولیٹیو اوپینین جو ہوتے ہیں ان سے کچھ ہمیں ملتا تو نہیں ہے اور میں زیادہ اس پر بلیم نہیں کرتا تو اس میں میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا ہال اتنا ضرور کہوں گا کہ slightly جو پہلے last year کی cut off ہے اس سے تھوڑی سی cut off اوپر جائے گی کیونکہ candidates بہت زیادہ qualified کیے ہیں پریویس year کے مقابلے میں تو باقی we all have to hope think positively and hope for the best جن candidates نے دونوں skill میں سے کوئی بھی qualify نہیں کیا میں ان کو دو تین suggestions دینا چاہوں گا سب سے پہلے تو اپنے اگر انہوں فارم بھر رکھا ہے 2019 کا اگزام کے لیے تو ان کا return ہوگا تو اس کے لیے پوری طرح سے تیاری کریں اپنی محنت سے تیاری کریں اور تاکہ اچھے marks لے سکیں اور اپنے جو ہے seat secure کرنے کے لیے action شروع کریں دوسرا جس candidates جو grade D میں overage ہو چکے ہوں they should prefer themselves for grade C grade C بھی مشکل نہیں ہوتا لیکن ہاں اس کے لیے ہمیں properly تیاری کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے naturally return کی بھی اچھی طرح تیاری کریں اور final C grade کے لیے تیسرا یہ میں normally کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی exam پر depend نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی ایک پلیٹ فارم ہے لیکن اور بہت پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کیرئیر کی شروعات کر سکتے ہیں لیکن آپ approach یہ رکھئے کہ ہمیں اپنی preparations چاہے وہ ریٹن ہے چاہے وہ skill ہے اس کی ہر وقت کرتے رہنا ہے اور اچھے سے اچھے کرنا ہے تاکہ کوئی بھی اگزام آئے ہم اس میں ہوں ہمیں اس میں ہونے میں ڈر نہ لگے اور نیچولی جب ہم چاہیں گے اپنی performance دیں گے تو clear بھی ہوگا ایسا نہیں ہے تو approach یہ نہیں ہونی چاہی کہ ایسا 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 اگزام ہے تو کام کریں ریڈی کر کر رتنا ہے کچھ اگر ایسا سوچتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا perform کیا تھا چاہی grade d کے لیے چاہی c کے لیے اور بلکل ہی جو result ہے ان کے سوچنے کے بلکل الٹا آیا ہے اور وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ totally fail ہو گئے ہوں تو میرے خیال میں وہ ssc سے چاہے rtai file کر دیں چاہے جو بھی procedure laid down ہے وہاں سے آپ اپنی transcription کی copy دیتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے لیے کچھ دن ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار ہم mistakes کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی ہو گئی وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی sure ہے تو ایسا آگے لے سکتا ہے پروسیڈ کر سکتا ہے یہی مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا تو all the best to all of you thanks اور اگر آپ کنٹنٹس اچھے لگے ہیں ویڈیو کے تو please like share اور subscribe کریں اگر آپ نے نہیں کیا تو thank you very much